ہلو وائیس انساری ہے بلکم بیک ٹو می چنل آج ہم بات کرنے والے ایک ٹیبلیٹ کے بارے ہم اس کے برانڈ نیم ہے فور ویٹا یہاں پہ اس کا برانڈ نیم لکھا ہوا ہے اس ٹیبلیٹ کے بارے ہم فل ڈیٹیل میں یوز کے بارے ہم بات کریں گے اس کو خاتر ٹائم کے دوز رہتی ہے ڈاکٹر اس کی کے دوز پر سکیپ کرتے ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے اس ٹیبلیٹ کے ایمار پی کیا ہوتی سب سے بہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے برانڈ نیم سے برانڈ نیم سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور سائیڈ ایفیکٹ اور ایمار پی تک اینڈ کر دیں گے یہاں پہ اس کا برانڈ نیم لکھا ہوا ہے میں نے بتایا فور ویٹا یہاں پہ اس کا برانڈ نیم لکھا ہوا ہے برانڈ نیم بیسے ہمیشہ ایریا کے گارڈنگ چنج ہوتے ہیں کسی ایریا میں کچھ برانڈ نیم چھلتے ہیں کسی برانڈ نیم چھلتے ہیں اگر میں اسی дер کر میں بات کروں تو اس کا فور بیٹا برانڈ نیم ایک ٹیبلیٹ آ رن مفرم پی تک اہل آوے اس کے علافہ ایک بدی نی ویرت بیٹ ویرت آٹی ایک بی مسل ٹیبلیٹ آٹی ہے ب landlordsسے لیٹ وٹ اس کے لئے ڈال ان ا gelenek في م Labourج بوٹ ملے سے show کیونکہ ہو سکتا ہے جیسے ایرے میں آپ رہتے ہو اگر اس tablet کو خریدنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس tablet نہ ملکے کوئی اور tablet آپ کو مل سکتی ہے اس کا brand name تو change ہوگا بات composition اس کے اندر same ہوگا میں نے آپ کو اتنے brand name بتا دیا آپ کسی بھی brand name کو خرید سکتے ہیں اس کے اندر composition same رہتا ہے اس بات کو ہم نے پہلے clear کر لی اب بات کر لیتے ہیں اس کے full uses کے بارے میں تو فور بیٹا tablet ایک anti allergic tablet ہوتی ہے اس کو allergy کی condition میں use کے جاتا ہے اور inflammation کی condition میں بھی use کرتے ہیں allergy کی condition میں جیسے body پہ allergy یا body پہ چھوٹے چھوٹے دانوں کا نکل آنا یا پھر body پہ red dress یا جگہ جگہ چکتے پڑ جاتے ہیں جو red dress سے چکتے پڑ جاتے ہیں اس میں بہت یادہ ایچنگ ہوتی خجلی کی problem ہوتی ان سب condition میں stability کو ڈاکٹر دوار پہ escape کی جاتا ہے اور ایک lupus disease ہوتا ہے اس میں body پہ داگ پڑنے لگتے ہیں داگ پڑ جاتے ہیں اور پھر ring barm بن جاتے ہیں جیسے پہلے داگ پڑتے ہیں پھر اس کے بعد میں ring barm بن جاتے ہیں ring barm جیسے ring type کا بنتا ہے اس میں بہت یادہ ایچنگ ہوتی ہے اور اس میں داگ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں اگر ring barm بن جاتا ہے ان سب condition میں بھی اس tablet کو use کرتے ہیں اور اس میں بہت یادہ خجلی ہوتی ہے تو اس میں بھی اس tablet کو دیا جاتا ہے lupus بیواری میں lupus disease میں بھی formular tablet کا use کرتے ہیں اور doctor formular tablet کو دوائے کی combination میں use کرتے ہیں جیسے یہ tablet ہو گئی tabletوں کی combination میں وہ دیتے ہیں جیسے مالیا کوئی بھی اور tablet کو use کرتے ہیں اس کے ساتھ میں anti-allergic tablet بھی ڈالنا ہوتی ہے تو یہ فور بیٹر ڈال دیتے ہیں یا پھر ویٹنی سال یا پھر بیٹر منٹ فور بغیرہ کو ڈال سکتے ہیں بتانے کا مطلب یہ ہے یہ کوئی بھی tablet doctor use کرتے ہیں تو وہ tablet کو combination میں use کرتے ہیں single tablet doctor use نہیں کرتے ہیں patient کی condition کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے use کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر combination میں دواؤ کو use کرتے ہیں اور کوئی دواؤں خرجلی والی جگہ جو ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ inflammation ہو جاتی ہے خرجلی کے ساتھ ساتھ میں suzean بھی ہو جاتی ہے inflammation ہو جاتی ہے تو اس tablet کو دیتے ہیں doctor ڈاکٹر تو اس سے کھجلی بھی اس کی دیرے دیرے ٹھیک ہوتی ہے انفلمیشن بھی دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگتی ہے تو اس میں بھی اسٹیبلیٹ کو ڈاکٹر دوارہ کنسلٹ کیا جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ کہیں سوجن ہو گئی جیسے ہاتھ پیروں میں یا پھر آنکھوں کے پاس میں سوجن اگر ہو جاتی ہے تو وہ بھی فار بیٹر ٹیبلیٹ کو ڈاکٹر دوارہ کنسلٹ کیا جاتا ہے فیلال جتنی مجھے کنڈیسن پتا تھی جن دن ڈیزیز میں اس کو یوز کے جاتا ہے جن دن بیماری میں اس کو یوز کے جاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ اس کی یوز کے بارے میں فول ڈیٹیل میں ہم نے بات کر لی اب بات کر لیتے ہیں اسٹیبلیٹ کی دوز کے بارے میں کھاتے دائم اسٹیبلیٹ کی کیا دوز رہتی ہے دن میں تین بار بھی یوز کرا سکتے ہیں کھانے کے بعد میں جو جو میں نے کنڈیسن میں بتایا ان ساکھ کنڈیسن میں یا پھر وہ اپنے ایکسپیرنس کے حساب سے اس کو یوز کراتے ہیں 18 سال سے اوپر کے لوگوں کو یہ ٹیبلیٹ یوز کراتے ہیں ڈاکٹر اگر نیچے کے لوگوں کو یوز کراتے ہیں تو اس ٹیبلیٹ کی ڈوز کو کم کر دیا جاتا ہے ہمارے پاس میں جو ٹیبلیٹ ہے اس کے اندر جو کمپوزیسن ہے وہ 0.5 ایم جی ہے بچوں میں اگر یہ یوز کراتے ہیں تو اس کی کونٹیٹی کو کم کر دیا جاتا ہے فاربیٹر ٹیبلیٹ کے اگر سائٹ فیکٹ کے بارے ہم بات کریں تو ہو سکتا ہے اس کو کھانے کے بعد میں آپ کو نوزیاں یا وامٹنگ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے الٹی بغیرہ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے پھر ہو سکتا ہے آپ اس ٹیبلیٹ کو اگر ریگولر ہی یوز کرتے ہیں ریگولر بیسز پہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس ٹیبلیٹ کو کھانے کے بعد میں آپ کا ویٹ گین ہو سکتا ہے آپ کا بجن بڑھنا بھی شروع ہو سکتا ہے یہ اس کا ایک سائٹ فیکٹ مانا جاتا ہے بیسے یہ سائٹ فیکٹ ہر کسی کو نہیں دکھتے سائٹ فیکٹ آپ کے بیٹ کے اور اس کے حساب سے دکھتے ہیں تو یہ اس کے سائٹ فیکٹ کے بارے ہم بات ہو گئی ہو سکتا ہے اس کو کھانے کے بعد میں انڈائیززم کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اگر ایسے کچھ سیٹ فیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس ٹیبلیٹ کو فار بیٹر ٹیبلیٹ کو ڈراب کرنا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے پھر سے کنسل کرنا ہے جو بھی ٹیبلیٹ ڈاکٹر پر سکر کرتے ہیں اس کو آپ یوز کریں گے اور اس ٹیبلیٹ کو ڈراب کر دیں گے اور ایک بات کو آپ کو ہمیسا دہنے رکھنا ہے ٹیبلیٹ ہو چاہے ہیں سیر آپ کوئی بھی ایسی میڈیسن ہو آپ کو سیلپ سے خود سے یوز نہیں کرنا ہے ڈاکٹر کے کنسلٹ سے ہی آپ اس کو یوز کریں گے اس کے سیٹ فیکٹ کے بارے میں ہم نے بات کر لیے الاشٹ ہم بات کریں ایسی ٹیبلیٹ کے ایمارپی کیا ہوتی ہے اس کے ہمارا ایمارپی دیکھ لیتے ہیں اس کے ایمارپی جیازہ نہیں ہوتی ہے اس کے ایمارپی یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ جو ٹیبلیٹ ہے اس کی اسٹرپ کے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹیبلیٹ کے سٹرپ میں ہے 20 ٹیبلیٹ کا یہ سٹرپ ہے اس کے ایمار پی only 6 روپے ہوتی ہے بہت ہی سسی ٹیبلیٹ ہوتی ہے آپ کو یہ بہت ہی سسی ٹیبلیٹ مل جائے گی اس کے ایمار پی کے بارے ہم بات ہوگی اگر مینیسکچر کے بارے ہم بات کرے تو مینیسکچر بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے مارکیٹڈ بائی فارجن ڈرگ کیار اور یہاں پر فارید آباد میں اس کو مینیسکچر کیا جاتا ہے اور یہ ٹیبلیٹ ہوتی ہے سوڈیول اس کے انڈر میں آتی ہے یہاں پر یہ سوڈیول بھی لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو یہ دیکھ نہیں پاتا ہوگا اس لیے میں بتا دیتا ہوں اور آپ چاہے تو اس ٹیبلیٹ کو یوز کر سکتے ہیں جو جو میں نے کنڈیسن بتائی ان سے کنڈیسن میں بیٹ ڈاکٹر کی صلاح کے ساتھ میں اور میڈیسن سے ریلیٹیڈ یا پھر اس کے انڈر پرڈڈکٹ کی ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سسکراب کریں تینک یو سو مچ فر آسکنی دس ویڈیو